ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب تو میں آج آپ کے ساتھ ایک method شیئر کروں گی کہ میں 30 minutes کے اندر افتار کیسے ready کرتی ہوں تو میں اپنی ایک routine شیئر کروں گی کہ میں کیا کرتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ علو کے فرائس آپ پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو تو ہیں پکوروں کے پ کوروں کے آلو اپنے بائیوں اسmie کیا کر سکتے ہیں یہ کوئی مسезی نہیں منوجہ تم اپنے پیاز ہے اور یہ طور پیوا ہے یہ پکوری کے لپکوری کے لپی اور یہ تجاگیا سکتے ہیں یا میں پریشر میں بوائل کرتی ہوں یا کہ میں کبھی بھی بغیر پریشر کے بوائل نہیں کرتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے تو یہ پانچ منٹ میں بوائل ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے پہلے تیار کر کے رکھ دینی ہیں تین بجے کر لیں چار بجے کر لیں ان کو سیپرٹ رکھ دیں کیونکہ مین کام ہی ان کا ہے آپ نے تھرٹی فائف منٹ پہلے فرائز کو فرائی کرنا سٹارٹ کرنا ہے جتنی دیر میں فرائز آپ کی وہ فرائی ہوتی ہیں آپ نے دائی بھلے ریڈی کر دینے ہیں پکوروں کا بیٹر تیار کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کی ریڈی ہو جائیں یہ ٹوٹل تین چیزوں کا سمان ہے مطلب تین چیزیں آپ کی ایک ٹائم پہ ریڈی ہوں گی تو ساتھ یہ اگر آپ پکوریں فرائی کرتی ہیں تو بیچ میں رولز بھی فرائی کرتے جائیں جو جونسی چیزیں آپ نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں نگٹس رولز وغیرہ وہ بھی چیزیں فرائی کرتی جائیں تو ایسے آپ 30 منٹس 35 منٹس قدر افطار ایدلی ریڈی کر سکتی ہیں اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے آپ نے صرف مین چیزیں جو ہیں یہ کٹ کر کے رکھنی ہیں فرائیز پکوروں کے علو پیاز پھلکیاں اور علو تو یہ تین چیزوں کا سمان ہے تو یہ تین چیزیں ریڈی ہوتی ہیں 35 منٹس پہلے تو بیچ میں آپ دوسری چیزیں بھی فرائی کرنی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا اس جو ٹیبل ہے وہ ماشرہ سے سج جاتا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ روٹین پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ